بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد سمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈیا ریکیٹ سید غنفر علی صاحب ان سے ہم بات کریں گے کہ جب سے ذمہ انتخاب میں مسلم لیگ نون کو شکست ہوئی ہے ایک مرتبہ ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا جو ترگٹ ہے وہ پاکستان کے ریاستی داری ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ایک نئی مسلم لیگ نون کے طور پر سامنے آئی بھی اور فاجہ سادر کی بیانات کو دیکھ لیں مسلم لیگ نون کے جو تاپ لیڈرشپ ہے چاہے سلال تونتری ہیں چاہے میاں جووے لطیف ہیں اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ادارے جو ہیں اس میں جو نیوٹرل ہوئی ہے لیکن بعض لوگ ابھی تک نیوٹرل ہونے کو تیار نہیں ہے لیکن ہم اس سورج آپ کو تسلیم نہیں کریں گے تو سر میرا پہلا سوال آسا یہ ہے جو حالات آپ کو نسل آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ معاملات نئے انتخابات کی جانت جا رہے ہیں جا رہے ہیں تو متاثرت ہو رہی ہے یا صرف جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ معاملات جائیں یہ خون فرابت کی جانت جائیں گے جس کا آج میاں جوہلہ دی بھی بات کر رہے تھے نون لیگ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ایسے معاملات نہیں چلیں گے تو اس کا جو حال ہے سار وہ تو عام انتخابات ہیں لیکن لگ رہا ہے کہ اب معاملات کو جانت نہیں ہے یا اس سوال سے کسی کو اپنا رول اڈا کرنا کیا دیکھیں یہ جو کچھ یہ جو نون لیگ کے لیڈر کہہ رہے ہیں یہ ٹریزن پاکستان سے غدداری ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نکالا گیا تو الیکشن نہیں ہوگا تو یہ ہوگا تو وہ پھر تم کوئی کون کون نکال رہے ہیں اگر کونسٹیوشن کے مطابق پنجابی سمبلی کے سپیکر نے جو بزاری مزاری جو ایک نہائے برت کردار شخص ہے اس نے اگر فیصلہ غلط کیا ہے تو اس کو تو پھر اپنا ادازہ جو میرٹ کا جو تقاضہ ہے جو کونسٹیوشن کا تقاضہ اس پر جو ہمارے موضوع جلدی صاحبان ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں گے اس میں کیا ریاکشن اس سے پہلے آپ کی فیور میں پیسہ ہوا تو یہ جو بڑکیں ہیں یہ بڑکیں ہیں ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ یہ اس وقت چھوٹی مائنورٹی کو رپریزنٹ کرتے ہیں اگر زمینی الیکشن کے ریزرٹ اٹھا کے دیکھیں اس میں دس دس بیس ہزار بورڈ یہ بیمانی نہ کرتے تو فرق جو ہے وہ سات ہزار کا نہ ہوتا وہ بیس ہزار کا فرق لوگ جوتے ماریں گے ساد رسول کو بھی جوتے ماریں گے یہ جعوید لطیف کی تو پہلے پھیٹی ہو چکی ہے شیخ اپورا میں آپ کو یاد ہوگا پھر ان کا نکلنا مشکل ہو جائے گا ابھی جہاں جاتے ہیں چور چور کے نارے رکھتے ہیں وہ بیرہ میں ایسا نقبال کھڑا تک کیا ہوا تھا پھر پولس کے ذریعے اس فیملی کو بلایا گیا اس فیملی کو بلا کے پریشرائز کیا گیا وہ پڑے لکھے لوگ تھے کہ جی کرو نہیں تو تمہارے خلائے فائی آر کاٹیں گے ہمارے دوست ہیں ان کے جاننے والے ہیں ان کو نے بتایا تو یہ یہ نہ بھولیں ان کے ساتھ وہ آل ہوگا یہ یاد رکھیں گے یہ بڑھ کے نہ ماریں یہ بڑھ کے نہ ماریں عدلیہ کو اپنا کام کرنے دیں اور اداروں کو اپنا ان کے باپ کے نہیں ہیں ادارے یہ پاکستان کے باپ نے نہیں بنایا تھا وہ تو فضل رماء جو ڈیزل کا باپ تو وہ کہتا تھا کہ میں پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہوں یہ نواز شیف کے فیملی کی کاف کانٹریبویشن تھی ان کے والے صاحب تو آپ کو یاد ہے ان کے دازہ دے تھے وہ سردر گیانی سردر گیانی زیر سنگھ نے کیا کہا تھا جو ان کو انٹرڈیکشن پہ جو جیاؤ لگ کو کہا تھا وہ میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا کیا کہا تو اس نے گی کیا کرتا تھے ان کا کیا کانٹریبویشن ہے پاکستان بنانے میں لوگ مارے گئے ان کو جوتے سعاد رفیق دیا کسی بھول میں بیٹھا ہوا ہے یہ اس قسم کی جو بڑھ کے مار رہے ہیں نا کہ جی یہ ہے اور اس طرح کر کے میرا کوئی یہ کنسر کوئی نہیں ہے میرا کہ جی پی ٹی آئے یا آئے یا نہ آئے یا مران خان آئے یا نہ آئے لیکن یہ جو اداروں کو کرسائز کر رہے ہیں اپنی ذاتی رنجش کی بنا پر اس وقت وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے آپ اداروں کو کھل کے کام کرنے دیں آپ کس طرح ہیں یہ ایک منٹ کو یہ لوگ نہیں سوچتے کہ ان کی حکومت کس طرح بنی حضرت علی کرمولہ وجہ نے کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو ضمیر کہ جس شخص پر احسان کرتے ہو اس کے شر سے ڈڑو ان کے اوپر کسی نے احسان کیا ہے اب یہ اس کے ساتھ شر کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو اور اس پروگرام کو سننے والے لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جن لوگوں نے ان کو احسان کر کے ان کو پاور میں لے کے آئے تھے اور وہ عدالت جس نے قاسم سوری کی جو قراردار تھی اس کے اوپر انہیں کہا تھا فیصلہ دیا تھا آپ کو یاد ہوگا اب تو وہ ماضی ہو گیا تو اس کے ذریعے ہی ان کی حکومت بنی کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کانسٹیٹوشنلل نہیں ہو سکتا وہ عدالت کا فیصلہ تھا سب نے ایکسپٹ کیا ہم نے ایکسپٹ کیا کہ ٹھیک ہے جی عدالت نے فیصلہ دیا ہے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے انہوں نے اس وقت تعلیم بجائیں انہوں وہ احسان تھا جس کی وجہ سے یہ پاور اب یہ ان کے خلاف اگر بات کریں گے تو کیا یہ انسان کہنانے کے مستقیق ہیں کیا یہ مسلمان کہنانے کے مستقیق ہیں کیا یہ باکردار کہنانے کے مستقیق ہیں کیا یہ باعصول کہنانے کے مستقیق ہیں سیاست خدمت کا نام مزید زمین سیاست عبادت کا نام سیاست عبادت کا نام میں سیاست ذاتیات کا نام نہیں ہے سر یہ بتاتے جائیں آخر پاری کہ کیا لگتا ہے کوئی دسکشن ہو رہی ہے اداروں میں انتخابات کی جنب جائے جائے ملک کو اس پریسی سے نکالا جائے آپ کو لگتا ہے کہ اگرے دو تین ماہ میں کوئی انتخابات میں آپ کو ہی کہہ رہا ہوں کہ حالات میں آپ سیاست کروں حالات اسی چیز کو سوٹ کرتے ہیں کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں ڈالر دو سو تیس روپے کا ہو گیا ہے پاکستان ان چار ملکوں میں آ گیا ہے جس کو انٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈیپورٹ کی طرف جائے گا اور اگر خدا نہ کرے کوئی ایسی بات ہوگی تو یہ ہوگی ایمپورٹڈ پرائیمیسٹر کرمنل کیبنٹ کی وجہ ساتھ آج آپ کو پتہ ہے فرائیڈے کو جو سپریم کورٹ کا جو پالیسی بورڈ ہے وہ ڈس فنکشنل ہو گیا ہے انہوں نے اب رہی تک سٹیٹ سٹیٹ بینک کا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے وہ ڈس فنکشنل ہو گیا ہے ان کرمنلز نے ان ان ابھی تک سٹیٹ بینک کا گورنر نہیں نامزد کیا ہے تین سٹیٹ بینک کے ڈائریکٹرز ریٹائر ہو چکے دو ڈائریکٹرز ہیں ان میں سے ایک جو ایکٹنگ گورنر ہے ایک جو فائننس ایکٹری ہیں اس کو آئے میں اپنے بورڈ دینے سے محروم کیا ہوا ہے جب آپ سٹیٹ بینک کا گورنر ہی نہیں ہوگا جب بورڈ ہی نہیں ہوگا تو پاکستان کی اکانومی کا کیا حال ہوگا آپ سے یہ لڑے ہوئے لڑائیوں میں یہ لگے ہوئے آداروں کو چیلنج کرنے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کے پرابلمز کیا ہیں یہ تو اتنے بے وقوف ہے اتنے بھکے ہوئے ہیں کہ صرف نواز شیر کے آگے ان کا اصول ہے نواز شیر نہیں ان کا اصول ہے نواز شیر کے آگے لمبے پڑ جاؤ لیٹ جاؤ وہ ان کو تھڑے مارے موہ پہ جوتے مارے تھوکے ان کے موہ پہ یہ کہیں جی آپ کا تھوک بڑا اچھا ہے اوہو آپ کا جوتا کتنا اچھا ہے یہ 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 اس قسم کے لوگ اب اس سے پاکستان آئی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی سر اس سیٹویشن میں اداروں کو اپنا چردارہ نہ کرنا چاہیے کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس پرائیسے سے نکرنے کے لیے تمام لوگوں کو ایک پیچ پر بیٹھارتا ہے لیکسوں کی جانے جو ہے جانے کے لیے کوئی راہ ہمار کرنے چاہیے آپ سمجھتے ہیں کیا میرا خیال ہے بالکل کرنی چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں پاکستان جس کرٹیکل پوزیشن میں اس میں ہم ہاتھ بال کے تجاہ کرتے ہیں لوگوں سے جو پاور پوریڈور کے خدا کے واسطے اس ملک کو بچا لیتی اللہ کے واسطے اس ملک پہ رحم کریے اللہ کے واسطے ہمارے بچوں کے فیوچر پہ رحم کریے اس ملک کو کسی ڈائریکشن میں ڈال دیجئے یہ جو لوگ ہیں یہ اسی طرح لڑکے اداروں کو تباہ برباد کرتے رہیں گے ان کی کوئی موریلٹی ان کے اندر کوئی خلاق نہیں ہے ان کا کوئی کردار یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ فریبی لوگ ہیں ان کو لائیے کسی جگہ پر اس ملک کو کسی ڈائریکشن میں ڈال خدا کے واسطے اس ملک کو کسی ڈائریکشن میں ڈالیے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں آپ کے پروگرام کے وسط اور لوگوں کو بھی یہی ڈیمانڈ کرنی چاہیے اپنے آہ ٹویٹ سے اور اپنے آہ ایکسپریشن سے کہ اللہ کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں وہ لوگ جو اس ملک پہ رحم کر سکتے ہیں ان سے یہ جب آپ کا ڈالر دو سو تیس روپے کا ہوا ہے جب دیکھئے جھوٹ کی حد ہوتی ہے ضمیر ایک لوگوں کو یہ جاننا چاہیے ہپوکریسی کی ریاکاری کی لوگوں کو دھوکہ دینے کی لوگوں کے پیٹ میں چھوڑا گھوپنے کی ایک حد ہوتی ہے یہ وہ پرائیمیسٹر ہے یا یہ وہ حکومت ہے جس نے سو روپے پٹرول بڑھایا اس میں ایک ایسا ایک نام معاشیات ہے جس کی کوئی کولیفیکیشن نہیں ہے معاشیات کی جو اپنی انڈسٹری چلاتا ہے اسمائل انڈسٹری اس نے بجٹ میں اپنی انڈسٹری کو فائدہ دے دیا فلیور سے ٹیکس اٹھا لیا یہ جھوٹ ہے یہ ریاکاری ہے یہ فریب ہے یہ دو نمبری ہے جو یہ کرتے ہیں اب اس پرائیمیسٹر میں کیا کیا پٹرول بڑھایا پٹرول ایک سو انیس روپے تھا انٹرنیشنل مارکٹ میں برینٹ ایک سو انیس روپے کا تھا ڈالر تو پاکستان میں ون فورٹی نائن روپیز تھا عمران خان نے قیمت نہیں بڑھائی تھی انہوں نے آکے سو دو سو روپے بڑھا دی کہہ کے جی پاکستان دیوالیا ہو رہا ہے پٹرول کی لوگوں کو سمجھنا چاہیے پٹرول کی قیمت کا تعلق دیوالیا پن سے نہیں ہوتا انٹرنیشنل مارکٹ سے ہوتا ہے پوری دنیا میں چاہیے آپ گھانا چلے جائیں گے کمبوڈیا چلے جائیں جا ہمارکٹ کریں اب اس وقت جو ہے پٹرول نائنٹی ٹو روپیز میں بھی پہنچا اب جب بائیڈن سعودی عرب کا وزٹ کر کے آیا ہے اور وہاں سعودی عرب سے ڈیمانڈ کی کہ آپ پروڈکشن بنائے انہوں نے کام نہیں بڑھا دی اب ایک سو تین روپے کا ہو گیا ایک سو تین روپے کو پہلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پٹرول کی قیمت پاکستان کے بجٹ کے اندر کم سے کم اسی روپے اسی روپے کام ہونی چاہیے ایٹی روپیز کام ہونی یہ پرائیم سٹر آتا ہے پریس کو وہ ایڈریس کرتا ہے کیونکہ یہ یہ امپورٹڈ ہے یہ کرمنل ہے یہ منی لانڈر ہے یہ پرائیم سٹر آ کے کہتا ہے ہم نے اٹھارہ روپے پچاس پیشے قیمت کم کر یہ دھوکہ ہے آپ کے ساتھ میرے ساتھ کیا نہیں یہ فریب ہے آپ کے ساتھ میرے ساتھ کیا نہیں یہ دو نمبری ہے پاکستانی کون کے ساتھ کیا نہیں اس کے بعد دیکھئے گا ان کی حالت دیکھئے گا ڈالر دو سو تیس روپے کیا پیٹر نہیں یہ آپ نے ابھی ایک ساری پارٹیوں کی کانفرنسی اس میں دیکھا آپ نے کس طرح کہکہیں لگا رہے تھے وہ جس طرح فضل نے وہ جو ڈیزل جو ہے وہ ایک وہ جو شخص ہے سندھ والا اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مار رہا تھا جس طرح اپنا شباز شریف ہس رہا تھا باقی پارٹیاں تو چھوڑے نہ وہ تو ٹکونجیاں ہیں جو آگ گیارہ بارہ ہیں وہ ہوں تو صرف فوٹو سیشن کے لیے آتے ہیں ہم کو تو کوئی جوتے نہیں